آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز چھوٹا سا قصبہ ہے یہ جرا مکیالہ سے لگ بھگ 20-22 کلومیٹر دور نرمدہ کے کنارے بسائے پرمک پاریٹنستلے یہاں دھوا دھار جل پرپات نرمدہ ندی کے ساتھ اسٹسنگ مرمر کی چٹانے اور چونسٹھ یوگنی مندر پرمک آکرشن کا وشائے ہے یہاں پر پرمک آکرشن یہی مانا جاتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز جبرپور بیورو سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کس طرح پانی بہتا ہوا نرمدہ ندی کے پنے صلی اللہ نرمدہ کل کل بہ رہی ہے اور کس طرح یہاں دھویں کے گبار اٹھتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے دراصل اسے ہی دھواندھار کہا جاتا ہے چونکہ یہاں پانی جب نیچے گرتا ہے تو دھوان جو فہار اٹھتی ہے وہ دھویں کے سوروپ میں دکھائی دیتی ہے اور یہ چٹانے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے یہاں پر واسطہ میں نینا بیرام درش یہاں پر دکھائی دیتا ہے دیکھیں دھوان اٹھتا ہوا آپ کو دکھا رہا ہوگا دراصل یہ یہاں پر فہار اٹھتی ہوئی دکھ رہی ہے سنگ مرمر کی چٹانے چاند کی روشنی میں بیڑا گھاٹ کی سیر ایک الگ طرح کی انبوتی آپ کو دیتی ہے دھواندھار جلپرپات یہاں ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے بیڑا گھاٹ کے پاس نرمدہ نے دیکھ پانی ایک بڑے جھرنے کے روپ میں گرتا ہے اور یہ جہاں پر گرتا ہے وہ دھواندھار فالس بھی کہلاتا ہے 64 یوگنی مندر بھی یہاں پر ہے کل ملا کر یہ کہا جائے کہ بیڑا گھاٹ واسطہ میں جبلپر کی چان آن بان شان سب کچھ ہے تو عتی شیوکتی نہیں ہوگی یہ دیکھئے پیچھے آپ کو دھوان اٹھتا ہوا الگ دکھائی دے رہا ہوگا لوگ یہاں بیڑا گھاٹ میں سیلفی لیتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے بیڑا گھاٹ بہت ہی سندر جگہ ہے اور اب تو بیڑا گھاٹ میں ایک اور یہاں پر پچھلے کچھ سالوں سے آپ روپوے سے بھی یہاں جا سکتے ہیں دیکھئے روپوے سے آپ کو نجارہ اوپر کا دکھا دیں کتنا سندر نجارہ روپوے کے اوپر سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا باستہوں میں بہت ہی سندر نجارہ روپوے میں دیکھئے نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا روپوے سے آپ کو نیچے دکھائی دکھا رہے ہیں اور یہاں یہ دیکھئے میلا لگا رہتا ہے دکانیں لگاتار یہاں پر دکھائی آپ کو دے رہی ہوں گے اگر آپ بیڑا گھاٹ جانا چاہتے ہیں تو ویسے تو ستمبر اکٹوبر کے بعد فروری تک کا موسم بہت اچھا رہتا ہے بارہوں میں نے آپ یہاں جا سکتے ہیں جبلپور میں بیڑا گھاٹ کے لیے پرشاشن نے بہت یہاں پر کام کروائے ہیں یہ دیکھئے روپوے سے ہم آپ کو پنے سلیلہ امان ارمدہ کی درشن کرارہے ہیں بیڑا گھاٹ ہم نے آپ کو دکھایا دعا دھواندھار جو ابھی قریب سے دکھایا تھا وہ دعا دھواندھار اب آپ یہاں دور سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دعا دھواندھار کس قدر دکھائی دے رہا کتنا سندر دعا دھواندھار کا نجارہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اگر آپ بھیڑا گھاٹ گھونے جانا چاہتے ہیں تو جبلپور میں ہوای اڈا بھی ہے اور ریلوے سٹیشن بھی ہے ریل مارک سے بھی آپ جبلپور پہنچ سکتے ہیں ہوای اڈے سے بھی ہوای یاترہ کر کے بھی ہوای مارک سے بھی پہنچ سکتے ہیں سڑک مارک سے کل ملا کر یہ کہا جائے کہ بہت ہی کرینے سے کنیکٹڈ ہے جڑا ہوا ہے جبلپور تو اتیشیوکتی نہیں ہوگی جبلپور میں گن گیریج فیکٹری ویکل فیکٹری نہ جانے کتنے بڑے بڑے ادیوگ ہیں جبلپور میں ریلوے کا جورنرل آفیس جورنرل منیجر کا آفیس بھی ہے یہ دیکھئے یہاں پر پانی بہتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ پانی دراصل اس کے جہاں یہ بہ رہا ہے اس پانی کے پہلے برگی باندھ بہت بڑا باندھ ہے رانی ایونتیس بھائی ساگر پڑیوجنا برگی باندھ آپ کو وہاں سے جب پانی چھوڑا جاتا ہے تو یہاں پانی آ کر ایک اترت ہوتا ہے دیکھئے بیڑا گھاٹ میں جو ہم نے آپ کو نجارہ دکھایا تھا دراصل دواندھار کا جو نجارہ دکھایا تھا وہ دواندھار کا نجارہ ایک بار پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دواندھار سے پانی آپ کو پہتا ہوا دکھ رہا ہوگا اور کس گتی سے پانی بہ رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے جبلپور بیورو کی یہ ریپورٹ لوگ یہاں دیکھئے جو پہاڑیاں ہیں پہاڑیوں کے اوپر بھی ندی کے دونوں طرف جو بھی یہاں پر آپ کو چٹانیں دکھ رہی ہوں گے چٹانوں کے اوپر بھی لوگ آپ کو بیٹھے کتنا سندر نجارہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے پکنک منانے کے لیے یہ آپ کو پرچھائی بھی ہم نے دکھائی جو روپوے کی پرچھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نجارہ بھیڑا گھاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھیڑا گھاٹ میں دونوں سروں سے آپ روپوے کے جریے ایک سرے سے دوسرے سرے اور دوسرے سرے سے پہلے سرے تک پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کتنا سندر یہاں پر نجارہ ایک بار ہم آپ کو دکھاتے ہیں نرمدہ ندی کا جل یہاں پر آ کر گرتا ہے اور یہ دعا دار سپورٹ جو ہم نے آپ کو شروعات میں دکھایا کہ کس طرح سے یہاں دعا اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ریلنگ لگی ہوئی ہے سیلفی یہاں لوگ لیتے ہیں اوکاش کے دنوں میں یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی اوکاش کے دنوں کے بعد یہ دیکھئے ایک اور باجو سے آپ نے دکھاؤ گا ٹھیک باجو سے ایک روپے کی ٹرالی نکلی اور کتنا سندر نجارہ دکھائی دے رہا ہوگا مدر پردیش دیش کا ہردہ پردیش اور ہردہ پردیش میں سنسکار دھانی چبل پور سے مہج بیس کلومیٹر بہت زیادہ دور نہیں ہے یہ دیکھئے کل کل بہتی نرمدہ مئیہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں یہاں پر ماربل روکس اور یہاں نوکہ ویہار اگر آپ کرتے ہیں رات کے سمیں پورنیما کے دن ویسے تو شرط پورنیما کا دن بہت مفید ہوتا ہے پھر بھی آپ اگر پورا چاند اوپر آسمان پر ہو تب اگر آپ یہاں پر نوکہ ویہار کرتے ہیں تو رات میں اس کا انبوتی الگ ہوتی ہے ماربل روکس چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں لوگ یہ دیکھئے ایک بار پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دھواندھار دھواندھار کے بیچ میں بھی جہاں سے پانی گرتا ہے بیچ میں ایک پربت بھی ہم آپ کو دکھائے چھوٹا سا چٹان دکھائی دے رہے ہوگی چٹان کی دونوں طرف سے پانی بہ رہا ہے جو آپ سامنے سرہ دیکھ رہے ہیں منڈلا اور ڈنڈوری ہوتے ہوئے امر کنٹک سے یہ نرمدانہ دی یہاں پر پہتے ہوئے آتی ہے بہت امدہ نجارہ بہت منموحق نجارہ آپ کو یہاں دکھائی دیتا ہے یہ ہے بھیڑا گھاٹ مد پردیش دیش کا ہردہ پردیش اور ہردہ پردیش کی سنسکار دھانی جبلپور میں بھیڑا گھاٹ کا یہ نجارہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم لگاتار ہی سمجھے ایجنسی فیڈی کی سائنیوز میں اپ ڈیٹس آپ کو لگاتار ہی دینے کا پریاس کرتے ہیں اور جو ہے جیسا ہے بینا ہی کسی دراؤ چھپاؤ لگاؤ یا اس کو بناوٹی پن لائے بینا جو ہے جیسا ہے یہی سمجھے ایجنسی اف انڈیا کی نیتی ہے اور اس نیتی پر ہی لگاتار لگ بک سترہ اٹھارہ سالوں سے سمجھے ایجنسی اف انڈیا لگاتار جلتی آ رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیڑا گھاٹ کا نجارہ سمجھے ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز جبل پور بیورو کی یہ سڑک بھی یہاں پر بنا دی گئی ہے دیکھئے پل آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بہت یہ بارش کے سمجھے میں یہاں پورا پانی لگ بھگ بھرا ہوا ہوتا ایسا لوگوں کا کہنا جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تب یا برگی باندھ کے سارے گیٹ کھول دی جاتے ہیں سمجھ ایجنسی اف انڈیا کے جبل پور بیورو سے ریپورٹ اگر آپ کو یہ خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ بتائیے کہ کیسی لگ رہی ہیں فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر آجر ہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی